السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہم آپ کی خدمت میں آج ایک بہت ہی اہم بات پیش کرنے جا رہے ہیں آج آپ اس ویڈیو میں ایک خاص بات جانیں گے وہ خاص بات یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ عید کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے عید کی نماز کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے یہ ساری جانکاری اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو عید کی نماز پڑھنے میں زرہ برابر بھی کوئی دکت اور دشواری نہیں ہوگی تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور دل کرے تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو آپ سنیے ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی ہے مختصر میں آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو باوضو ہو کر مزید پہنچنا ہے وضو بنا کر مزید پہنچ گئے جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو جب جماعت کھڑی ہو جائیں نماز کے لیے تو اچھی طریقے سے آپ جو ہے سب میں کھڑے ہو جائیں سب میں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے کے بعد آپ کو عید الفطر کی نماز کی نیت جو ہے اس طریقے سے کرنی ہے اس کلین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیت اس طریقے سے آپ کو کر لینی ہے کہ نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ایک مرتبہ اور سن لیجئے نیت نیت کی میں نے دو رکات نماز عید الفطر کی واجب چھ زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو یہ نیت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر جیسے کہیں گے تو آپ کو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اب طریقہ جو ہے شروع ہو چکا ہے کس طریقے سے آپ کو عید کی نماز پڑھنی ہے نیت کے بعد امام صاحب پہلے تقبیر کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سنہ پڑھنا ہے جو سنہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا و تفارہ قسموں کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیروں کا اس سنہ کو آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد سنہ پڑھنے کے بعد امام صاحب تین تقبیریں کہیں گے کتنی تقبیریں تین تقبیریں کہیں گے پہلی تقبیر میں آپ کو کرنا کیا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے دوسری تقبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے تیسری تقبیر جب ہوگی تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب قیرت کریں گے یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد قرآن کی کوئی سورہ پڑھیں گے اس کو خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ آپ کو سن لینا ہے اس کے بعد رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے جو رکو اور سجدے میں اس کے بعد دوسری تقبیر کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری تقبیر میں پہلے قیرت ہوگی جی ہاں تو جس کو آپ کو خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سن لینا ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھی جائے گی تو اس کو اتمنان کے ساتھ خاموشی سے سن لینا ہے اس کے بعد چار تقبیریں ہوں گی جب امام صاحب قیرت کر کے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد چار تقبیریں ہوں گی پہلی تکبیر میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے دوسری میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے تیسری میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کو رگو میں جانا ہے اور پھر رگو میں جو پڑھتے ہیں اسے پڑھ لینا ہے سجدہ کرنا ہے سجدہ میں جو پڑھتے ہیں اسے پڑھ لینا ہے اور پھر باقیہ نماز کی طرح اس نماز کو بھی امام صاحب کے س مکمل کر لینا ہے نماز جو ہے مکمل ہو گئی اس کے بعد نماز کے فوراں بعد امام صاحب خطبہ دیں گے خطبہ کو بھی اتمنان اور غور سے آپ کو سماعت کرنا ہے اس کے بعد دعا کریں گے امام صاحب تو اس دعا میں آپ کو بھی شامل ہونا ہے اپنے لئے دعا کرنا ہے سارے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ہے اور اگر آپ کا دل چاہے تو پیاری سی دعا میرے حق میں بھی کر دیجئے گا بہرحال امید ہے کہ آپ آسان طریقے سے آپ نے نماز عید الفطر کا آسان طریقہ سیکھ لیا ہوگا امید ہے آپ کو کوئی طقت اور پریشانی نہیں ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کر کے زیادہ زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں تاکہ آسانی کے ساتھ وہ بھی عید الفطر کی نماز کا طریقہ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لے السلام علیکم خدا حافظ